بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آپ سب کا تازہ گلف میوز میں سواگت استقبال ویلکم ہے آپ سب سے گجارش کی جاتی ہے ہمارا اسپیشل بلٹن آخر تک دیکھیں جس میں سب سے پہلے حضم معمول نیوز ہوگا اس کے بعد موٹیویشن پھر فائنلی آپ کو اس کے اندر سکت دپ میں ایک دوسرے کا کیسا ساتھ دے اس کا ایونیس ہوگا آپ لوگوں سے اسپیشل گجارش کی جاتی ہے ہمارے چینل کو لائک کرے سبسکرائب کرے اور دوسروں سے شیئر کرے اور فائنلی ہمیں کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ کئیسا ہم اس کو ایمپرومنٹ کرے آج 29 رجب 443 ہجری ہے 2 مارچ 2022 بروزے چاشمبہ ویرنس ڈے کا دن جبکہ باقی کنٹریز کے گورنمنٹ پاکستان کے بچے بھی نکلے خارکیب سے کچھ بچے ہیں پاکستان کے جو ان کی گورنمنٹ دوارہ جائے گئے ہیں اور ہمارے بچے انہیں ساری کانفیڈنس دکھا کے کچھ چلے گئے وہ لوگ وہاں پہ اپنے رسک پہ اپنے دم پہ آدھے بچے اگوا ہو چکے ہیں تین لڑکیاں ہیں وہ اگوا ہو چکی ہیں ایک لڑکی کو ہم خود جانتے ہیں وہ ٹرنوپل یونیورسٹی سے ہے وہ تین دن سے دوستو آج کے دن کی سب سے بڑی اور بھیانک خبر جیسا کہ آپ کو پتا ہے ریشیا نے یوکرین کے پر چڑھائی کر دی ہے اور کئی شہروں میں ریشیا زبردست طریقے سے بمباری کر رہا ہے آکرامن کر رہا ہے کئی لوگ وہاں پہ انڈیا پاکستان اور کئی ممالک کے لوگ پھاسے ہوئے ہیں خاص طور سے سٹوڈنٹس جو وہاں پہ انجینئرنگ اور میڈیکل پڑھ رہا ہے بتا جاتا ہے کہ وہاں پہ تعلیم بہت کم پیسے میں ہیں اور تعلیم بہت اچھی ہے اور ایسے میں بہت سارے ایمبیسیز ان کے لئے کوشش کر رہے ہیں لیکن چلتی جنگ کے اندر بہت سارے لوگوں کو نکال لیا گیا ہے بہت سارے لوگ ابھی بھی فسے ہوئے ہیں اب خبریں آ رہی ہیں کہ کرنا ٹکا ایک بچہ جو کہ بیچ سال کا ہے اور میڈیکل سٹوڈنٹ ہے فورت ایئر کا اور وہاں پہ جو ہے ملٹری والے آئے ریشیا کے انہوں نے فائرنگ کر دی اور اس فائرنگ میں یہ بچہ جان بھاک ہو گیا اور ایسے کئی لوگ ہیں جو کہ اس فائرنگ میں ختم ہو گئے اب وہاں پہ نہ تو کوئی ہاسپیٹل میں کوئی جا سکتا ہے نہ ہی کوئی اس کی دیکھ بال کر سکتے ہیں وہاں کے لوگوں کی اور نہ ہی کہ کسی کا پرسان حال ہے بارڈر کا بھی بارے میں یہ بتا جاتا کہ بھائی وہاں پہ بھرف گر رہی ہے اور بارڈر بن کر دیا گیا ہے صرف یوکرین کے لوگوں کو ہی دوسرے بارڈر میں پولینڈ ہنگری وغیرہ میں آنے دیا جا رہا ہے اور جو دوسرے کنٹریز کے لوگوں جو یوکرین کے اندر ہے ان کو وہاں پہ آنے نہیں دیا جا رہا ہے اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ بھائی سٹوڈنٹ کی طرف سے مختلف قسم کے نیوز چینل میں بھی اور بچوں کی طرف سے بھی وائرل کیے گئے ان کے چھوٹے چھوٹے کلپ سے جس میں بتا جا رہا ہے اور اپنے اپنے حکومتوں سے انہوں نے ریکویس کیے کہ بھے ہمیں کسی بھی تاریخے سے یہاں سے نکالو ہم یہاں پہ فسے ہوئے کھانا نہیں ہے پانی نہیں ہے اور رہنے کے لیے گھر بھی نہیں ہے ہمام کی کوئی سویدہ نہیں ہے ایسے میں بہت سارے لوگ جو ہے کئی کئی کلومیٹر تک سفر کر رہے ہیں نہ ان کے پاس کھانا ہے نہ پینے کو پانی ہے نہ رہنے کو گھر ہے نہ ہمام ہے کچھ بھی نہیں ہے اور وہ کھلے آسمان کے نیچے برف باری کے اندر جو ہے لیٹے ہوئے ہے پریشان ہے فاخاکش ہے اور لوگوں کو پکار رہے ہیں بہرحال یہ تو آپ نے دیکھا ہوگا منظر یہ واقعی دکبرہ منظر ہے ہم صرف دعا کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ یہاں کے لوگوں کو مدد کرے لیکن اس سے بھی زیادہ خطرناک خبر یہ ہے کہ بیجن صاحب جو امریکہ کے صدر ہے اور ان کے اتحادی جو یورپ ہے اور ان کو جو بھی سپورٹ کرتے ہیں خریبی دوستان اور ان کے جو بھی بڑے بڑے بزنس مین ہیں عرب پتی لوگ ہیں بلینر ہیں ان کے پورے اکاؤنٹ کو جو ہے فریز کر دیا گیا ہے اب وہ پیسے نہیں نکال سکتے اور ان کے پورے بزنسز کو جبن کر دیا گیا ہے ایسے میں وہ یہ سمجھ رہیں مالی مدد نہیں ملنے دیں گے آرتک مدد روک دیں گے اور تاکہ اس کے پر دباؤ بڑھتا رہے یہ جنگ ختم ہو جائے ریشیا کا یہ کہنا ہے کہ ہم وہاں پہ دوسری حکومت بنائیں گے اور یہ کیونکہ ابھی جو صدر ہے وہ چار ہیں کہ بھائی ہم نیٹو میں ملے لیکن ریشیاں صدر جو ہے پرٹین صاحب کو خدشہ ہے کہ امریکہ سولہ سو کلومیٹر ابھی دور ہے لیکن اگر یہ سرط کے اندر آ جائے گا یوکرین کی تو صرف چھ سو کلومیٹر ماسکو سے دور رہے گا امریکہ بلکل ریشیا کی سرط کے پاس آ کے بیٹھ جائے گا کسی وقت بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے یہ ریشیا کے لیے صحیح نہیں ہے اس لیے وہ جو ہے یوکرین کے اوپر حملہ کر دیئے پہلے تو وہ یوکرین کو سمجھا ہے یوکرین نے جو ہے سمجھا نہیں بخول ان کے اور وہ جو ہے اکرامن کر دیئے اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ بھائی وہاں کے لوگ ان سے خوش نہیں ہیں اب یہ تو حالات ہی بتائیں گے کہ بھائی کیا ہے کیا نہیں ہے لیکن جو نیوز آ رہی ہے جو نیوز چھنچن کیا رہی ہے وہ میں آپ کے سام میں رکھ رہا ہوں اور ایک خطرناک نیوز یہ ہے کہ بیدین صاحب کا جو پابندی لگائے تھے ریشیا کے اوپر سب سے خطرناک نقصان جو اسپیس میں جو اڈا ہے جو امریکہ ریشیا ایک پرمنٹ اڈا جہاں پہ جو ہے لوگ ایک دوسرے کی ہیلپ کرتے ہیں وہ ریشیا کے پاس ہے اور وہ اس کے اوپر کاری ضرب لگے گی اور وہ ہے تقریباً پانچ سو ٹن کا تو اس کے جو ڈیریکٹر ہے وہ ریشیا نے انہوں نے کہا کہ بھائی اگر تم ٹائم پہ مدد نہیں کرو گے تو یہ جو ہے یہ ریشیا کے اوپر نہیں ہے یہ یہ جو اسپیس کا جو ڈا ہے یہ ریشیا کے اوپر نہیں ہے یہ جو ہے یہ تو ایک اوپر کے اوپر ہے اور وہاں پہ جو ہے کب کس اوقت کس کے ملک میں آ جائیں گا کس کے ملک میں گریں گا اگر بروقت وہ اس کو ہم لوگ آپریٹ نہیں کریں گے تو ہو سکتا انڈیا کے اوپر گر گیا ہے یا ہو سکتا ریشیا کے اوپر گر جائے یا ہو سکتا امریکہ کے اوپر گر جائے یا ہو سکتا یورپ میں گر گیا ہے یا افریقہ میں گر جائے یا آسٹلیا میں گر جائے یہ ان کے جملے ہیں قائم بھی کسی وقت بھی گر سکتا ہے لیکن یہ ریشیا کے اوپر نہیں گر سکتا اور یہ پانچ سو ٹن وزنی ہے اور بہت بھیانک ہے یہ تو ایسے میں آپ کا یہ روکنا صحیح نہیں ہے وہ کافی برم ہو گئے اس کے اوپر ناسا نے بھی یہ بات مانا ہے کہ بھائی یہ اسپیس جو ہے بہت ضروری ہے اور یہ اسپیس کا ملبا جو ہے واقعی بہت خطرنا ہے کہ اگر گرتا ہے تو کیونکہ پانچ سو ٹن ہے ایسا ایک ٹن دو ٹن بھی نہیں ہے پانچ سو ٹن ہے اور اس کے اندر جو ہے تمام چیزیں لگی ہوئی ہے اور یہ دو سو ہزار کڑور کے لاغت سے جو ہے بنا گیا ہے سب سے مہنگا ہے یہ اور ایسے میں جو ہے اگر اس کو ٹائم پہ اس پر پانچ نہیں دیے گئے اور ٹائم پہ اس کو آپریٹ نہیں کیا گیا تو یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے ایک بھائی نک رزن لا سکتا ہے تو جب یہ ناسا نے کنفرم کر دیا تو بدین صاحب نے اس کے اوپر سے اسپیس کے لیے جو تھی چیزیں اس کو جو مستشنہ کر دیا ہے اسپیس کے پار جانے کی انہوں نے عزاد دے دی لیکن پارس کیسے جائے ایرپورٹ بند ہیں پورٹس بند ہیں اور ایسے میں جو ہے پارس لے کے جانے سکتے تو اب یہ مسائل فلال جو ہے بہت بری طریقے سے جو متاثر ہوئے ہیں کیونکہ ہر چیز جب بند ہے تو کوئی لے کے ہی نہیں جا سکتا اور جگہ ٹائم پہ نہیں پہنچیں گے پارس تو وہ کچھ بھی ہو سکتا اصل میں یہ کافی عرصے سے جو ہے یہ لوگ کام اسپیس کا جو کام تھا سبھی ممالک کے جو اس کے اندر جو ہنہار لوگ ہیں ایکسپرٹ لوگ ہیں انہوں نے اپنا اپنا کام تفصیم کام میں ایکسپرٹ ہے وہ بنا لے رہا تاکہ کسی کے اوپر لاغت نہ ہے اسی طرح ریشیا کسی کام میں ایکسپرٹ ہے وہ اپنے حساب سے بنا لے رہا تاکہ دوسروں کے اوپر لاغت نہ ہے اس طرح کم کم خرچے میں سبھی لوگ بنا کے ایک دوسرے کی ہیلپ کر رہے تھے ابھی تک باوجود کے آپس میں نائتفاقی تھی باوجود کے آپس میں ایک نہیں تھے لیکن اسپیس شیٹل کا جو پرگرام تھا ان کا اس کو چلانے کے لیے اس لیے وہ سینٹس لوگ ایک ہوکے ہی کام کرنا پڑتا ہے کیونکہ ان کو حکومتوں سے کوئی مطلب نہیں رہتا وہ اپنے حساب سے کام کرتے ہیں تاکہ لوگوں کا فائدہ ہو اور عام لوگوں کا اس میں فائدہ ہو بہرحال اب یہ ایک ایسا پرگرام ہے جسے سبھی لوگ فائدہ اٹھا رہے تھے انٹرنیٹ کا فائدہ ہو رہا تھا سبھی لوگوں کو پتا چل رہا تھا کہ بھائی کب کی سخت کیا حالات ہو رہا ہی کوئی پریشان ہے کیا ہے جو بھی انفرمیشن ملنی تھی وہ انفرمیشن مل رہی تھی لیکن ایسے میں اگر یہ پانچ سو ٹن کا ملبا کسی بھی کنٹری میں گرے گا تو بہت خطرناک نتیجہ نکل سکتا ہے صاف صاف وہاں کے جو ڈیریکٹر ہے ریشن اسپیس کے انہوں نے بتا جیا کہ یہ تو ریشن کے پر نہیں ہے لہذا ریشن کچھ انتا کرنے کو کوئی ضرورت نہیں ہے لیکن جس ملک پہ بھی گرے گا یہ تباہی مچائے گا ایسے میں گمبرتہ کا سوال اٹھ چکا ہے اور بھلائی وہ گرن سگنل دے چکے ہیں بدن صاحب لیکن نہ تو وہ ایرپورٹ کے باہر نکل سکتا سامان نہ ایرپورٹ کے باہر نکل سکتا کیونکہ تمام چیزیں بند ہیں اور ایسے میں جو ہے بہت پریشانی ہو رہی ہے ایسا جو ہے ریشن کے جو ابھی فیلال جو ڈیریکٹر ہے انہوں نے بتایا بیرحال دوستو یہ وہ خبر تھی ایمپورٹنٹ جو میں نے سنچا آپ کے سامنے رکھوں اور آپ کو بھی کچھ کہنا ہے ضرور کمنٹ کیجئے اچھے کمنٹ کیجئے گالی گلوچ کے کمنٹ مت کیجئے ہم بھی کوشش کر رہے ہیں اچھے چھے نیوز لیں اور آپ کے لئے لے کے آ رہے ہیں اور بچوں کے لئے بھی لے کے آ رہے ہیں بچے بھی جو ہمارا چینل دیکھ رہے ہیں وہ لوگ بھی ہم کو نیوز پروائیڈ کر رہے ہیں ہم ان کے شکر گزار ہے اور ان کے والدین کے بھی شکر گزار ہے کہ وہ ہمارا نیوز چینل ان کو بھی دیکھنے کی اتحادت دی ہے روس کے جو بڑے بڑے بزنسمن جن کو اولیگارکس کہتے ہیں جن کے پیسے پڑے ہوئے ہیں لنڈن اور جن کی پراپرٹیز ہیں وہاں آج جب سے یہ جنگ شروع ہوئی ہے انہوں نے سب فریز کرنے شروع کر دیا ضبط کرنے شروع کر دیا جو ان کے پیسے پڑے ہوئے ہیں ان کے بزنسمن کے پیسے پڑے ہوئے ہیں مغربی بینکس میں اور مغربی کیپٹلز میں تو اس لیے ہمارے ملک کی پولیسی ازاد ہوئی نہیں سکتی اور میں اپنی قوم کو آج کہنا چاہتا ہوں آپ جب ووٹ ڈالیں تو یہ سمجھ جائیں کہ اگر اس ملک میں آپ ازاد فوراں پولیسی چاہتے ہیں تو کبھی اس پارٹی کے پارٹی کو ووٹ نہ ڈالیں جن کے سرورا کے پیسے اور دولت اور جائدہ ملک سے باہر پڑی ہیں وہ کبھی ازاد فوراں پولیسی میں بنائیں گے ملک سے پہنچ سے بہت票 اور کھوپ رڈائی چے تے اتکے رڈائی چے نا کی نای تنسی تے حالنس بغوت ناو تے مالا می بولای چے نای او برو اونر برو اونر چاہنگ جاؤ کی ہم کو ہم نے ایک چیلنج کیا گی ورڈ کار بیسٹ ویڈ میں نے آپ نے جیسا پایا بود اچھا لگاو نمبر ون ہے؟ ایک دم ایک دم نمبر ون ایسا ہی اللہ کا آشروت سب کے اپرے ناید جب آپ کی دوائیں ہمارا ساتھ بڑا ہے بسکر 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 Online Quran Learning Academy امیت the closure of all schools, madrasas and Arabic tuitions due to COVID-19 pandemic across the country here is a great opportunity for all the children, students, men, women, IT professionals, lawyers, engineers to learn and understand the Quran and keen concepts of Islam organized by Hafiz al-Khari, Mohamed Raza Fazer, Jami Nizamiya ایدو الکونین واتقال Courses offered حفزي قرآن تجوید نورانی خایدہ قردو language daily prayers and hadith basic beliefs and issues funeral prayer and weekly spiritual gatherings حريم limited seats available on the basis of first come first serve for contact details, queries and registration contact you for registration fill out the google forms or visit our website do not miss this chance as it can revolutionize your children's islamic knowledge and discipline too يا ایوه الذین آمنوا هل ادلکم هل ادلکم على تجاره عَلَى تِجَعْتِمْ تُمُ جِئِكُمْ مِلْمَعْذَابِ الْأَلِيمِ دوستو قرآن شریف کو سیکھ کے پڑھنا ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے اس کو سیکھنا خبر میں جانے تک اگر ٹائم ملے تو ضرور سیکھنا چاہیے کیونکہ اللہ کا کلام ہے اللہ تعالی بندوں سے فرما رہا ہے لہٰذا کیا اللہ تعالی فرما رہا ایسا کیا ہے خرآن شریف میں ہم کو سن سمجھ کے دیکھے پڑھنا اور پڑھنے کے ساتھ ساتھ ہم کو اس کے اوپر پریکٹس کرنا ہے تب ہم صحیح جا کے مسلمان بن سکتے ہیں ورنہ ہم خالی پیلی کے جو ہے خالی نام کے مسلمان رہنگے اور خرآن شریف میں کیا لکھا ہوا ہے اللہ ہم سے کیا فرما رہا کبھی ہم کو بتا نہیں چلے گا آپ جب پڑھیں گے سمجھیں گے تو آپ کو ایک مزہ آئے گا اور ایک عجیب بات یہ ہے کہ جو آدمی جتنی محبت سے پڑھتا ہے اس کو اللہ تعالی اتنے خزانے کھل کے دکھا دیتا ہے اتنا ویشن اس کو نصیب ہوتا ہے بہت سارے لوگ غریب رہتے ہیں لیکن جب خرآن شریف پڑھتے ہیں تو اللہ تعالی انہیں امیر کر دیتا ہے بہت سارے لوگ پریشان ہوتے ہیں خرآن شریف جب پڑھتے ہیں تو اللہ ان کے پریشانیاں دور کر دیتا ہے بہت سارے لوگوں کا عذاب خرآن شریف پڑھنے کی وجہ سے ختم ہوتا ہے آپ لوگوں سے گجارش کی جاتی ہے یہاں پہ جو دکھائے گئے نمبر کے اوپر ان کو کنٹاک کریں چاہے آپ انڈیا میں ہو یا پاکستان میں ہو یا سعودی میں ہو یا یوکے میں ہو یا یو ایسے میں ہو یا گلف میں کہیں بھی ہو کسی دنیا کے کسی بھی خطے میں ہو آپ لوگوں سے گجارش کی جاتی ہے کہ آپ لوگوں بھی اگر پڑھانا چاہ رہے ہیں تو مجھے نمبر دے میں اپنے چینل کے اوپر فری آفکاس پرچار کرتا ہوں دوسری بات اگر کوئی پڑھنا چاہتا ہے تو یاد رکھیں اگر آپ انڈیا کے ہے تو انڈیا کا نمبر ہے پاکستان کے ہے تو پاکستان کا نمبر ہے یوکی کے ہے تو یوکی کا نمبر ہے گلف کے ہے تو گلف کا نمبر ہے کسی سے ہی پڑھ لے پڑھدیدار خواتین بھی پڑھا رہی ہے مرد ہزاری پڑھا رہے ہیں آپ کو پڑھنا ہے آپ ہو یا میں ہو ضرور پڑھنا چاہیے بننا بہت بڑی غلطی ہو جائے گی الحمدللہ رب العالمین ساری تعریف اللہ کے لیے لیکن اگر آپ غلطی پڑھ دیں گے تو ساری طور پڑھ اللہ کے لیے ہو جائے گی تو میرے کو ماف کرے اور میرے لیے بھی دعا کرے اپنے لیے بھی دعا کرے اللہ سب کو ہدا دے آپ ایسے محبت دے اور خران شریف سے عشق دے سکھا سمجھا پڑھا اور عمل کرا آمین